بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سرونگ یعنی نیزائنگ فارمیشنل پیڑ فارم سے آج میں آپ کو گوگل ارث پرو کو مطالب بتاؤں گا اس کے اندر لینڈ ایریا لینڈ میجرمنٹس یو ٹی ایم کارڈنیٹس اس کے الیویشن اور گوگل ارث کی ایمیج کو آٹوکائٹ کے اندر آپ کیسے انسائٹ کر سکتے ہیں تو اس کیلئی سب سے پہلے آپ گوگل ارث پرو کو ڈاؤنلوڈ کرلیں گوگل کے اندر جائیں اور ساچ کر لیں گوگل ارث پرو لکھ کے انٹر کرے ہیں تو یہ آپ کو سامنے گوگل ارث کی آسٹ gird open ہو جائے گی اور اسے گوگل ارث پرو دیسٹ اپ یہ آپ کو سامنے نظر آرہا ہے آپ اس کو درسے کلک کرلیں یہ باقی بھی آپشن آپ کو سامنے ہیں تو نیچے آپ گوگل ارث پرو دیسٹ اپ کو اوپر چلے جائیں گے آپ اس کو ادھر سے ڈاؤنلوڈ کر کے اور انسٹال کر لیں اپنے سسٹم کے اندر اور اس کے بعد اس کو آپ ادھر سے اوپن کر لیں تو میرے پاس یہ اوپن ہوا ہوا ہے انسٹال ہوا ہوا ریڈی تو اسی طریقے سے آپ ہرکن کرتے ہوئے آپ اس کو اپنے سسٹم کے اندر ڈاؤنلوڈ کر لیں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پر سند آئے تو لائک ضرور کیجئے تو اس طرح دیکھیں گوگل ارتھ پرو یہ میں پاس انسٹال ہو گیا آپ ادھر سے کلک کر کے اس کو اوپن کر لیں اور اپنا انٹرنیٹ کو کنیکٹ کر دیں اس کے ساتھ اور اس کے بعد سرچ باست کے اندر چلے جائیں اور جس سے بھی ہیڈیو کی لوکیشنز کا پلائنڈ ایریا یا ٹاپو گرافیکل یا یو ٹی ایم کوائڈنیٹس اگر آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں اس ہریہ کے نام لکھ کے ادھر انٹر کر دیں میں یہ لاہور پاکستان کے اندر ایریا ہے اس کو میں ادھر سے آپ کو بتاتا ہو اس کے اندر تو یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے گوگل ارتھ پرو کے اندر آپ کی ایمیج اوپن ہو جائے گی یہ آپ کے سامنے لینڈ ایریہ نظر آ رہا ہے اس کا میں آپ کو ایریا اب نکال کر بتاؤں گا اور اس لینڈ ایریے کی کی میجرمیٹس میں میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے یو ٹی ایم خوائڈنیٹس و villa کے متعلق بھی اسی ویڈیو کے اندر پورا بتاؤں گا تو یہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ ادھر سے جب آپ پیلس کو آپ انٹر کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس لانگیچوٹ اور لہگیچوٹ کے اندر یہ آپ کو ڈیمٹ آ رہا ہے آپ کے سسٹم کے اندر کو اس سسٹم کو آپ نے ادھر سے ٹولز کے اندر آنے کے بعد آپشن میں آ جائیں اور ادھر سے کلک کر دیں اور یہ آپ کے سامنے آ گوگل ارث آپشن کھل جائیں گے تو اس کے اندر آپ کے پاس تھارڈ آپشن ہوئے گا یو ٹی ایم کا آپ اس کو ادھر سے سیلیکٹ کر لیں اور ادھر سے آپ کے پاس یونٹس آپ فیٹس میں کام کرنا چاہتے ہیں یا میٹرز میں جو ان سے بھی سسٹم میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں ادھر سے آپ اس کو سیلیکٹ کر لیں اور ادھر سے اپلائی کر کے اوکے کر دیں تو یہ آپ کا سسٹم اب آپ کو جو اس کے کوارڈنیٹس ہو غیرہ نیچے نظر آ رہے ہیں یہ سارے آپ کو یو ٹی ایم کے حساب سے نظر آئیں گے سارے اور لانگٹیوٹ اور لیٹیٹیوٹ کا آپشن ادھر سے آپ ہو جائے گا اسی طریقے سے آپ پیلس کو دوبارہ انٹر کریں اور در سے آپ اس پیلس کو جدھر بھی آپ گمائیں گے تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے سکرین کے اوپر پورا اس کی ناردنگ اور رسچنگ بھی آ رہی ہے اور وہ موو بھی کھا رہی ہے جی جس پیلس کے اوپر آپ ادھر سے اس کو موو کلا رہے ہیں تو یہ آپ کا سسٹم اسی طریقے سے گوگل آف پرو بیو ٹی ایم کے اندر سیٹ ہو گیا ہے اور اب یہ آپ ادھر سے جو ان سے بھی ایریا معلوم کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر آپ آ جائیں اور در سے آپ ڈیو کے اندر آنے کے بعد اس کو ٹیلٹ کر دیں تاکہ میج آپ کی سامنے ذرا واضح ہو جائے اس کے بعد آپ ایڈ پیلس مارک کو آپ کلک کر دیں اور یہ آپ کے سامنے پیلس مارک آپ اوپن ہو جائے گا اور آپ اس کو اس در بھی سیٹ کرنا چاہیں گے آپ کے کوارڈنیٹ اسی طریقے سے سکرین کے اندر موو کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں اس طریقے سے آپ اس پیلس مارک کو آپ چین کرنا چاہتے ہیں پن اس کی جو بھی آپ رکھنے چاہتے ہیں آپ ادھر سے اس کے آپشن کے اندر جا کے اس کو آپ چین کر سکتے ہیں چین کرنے کے بعد جو ان سے بھی آپ کا فسٹ پوائنٹ ہے اس کو آپ ادھر سے ایم پن کو آپ ادھر ڈاپ کر دیں اور اوپر جو اس کی ڈسکرپشن ہے نیم ہے اس کو آپ چین کر دیں نام نیم دے دیں پوائنٹ اے جس طرح میں دیتا ہوں اور نیچے آپ کے سامنے یہ اس چین نظر آ رہی ہے آپ اس کو کاپی کر رہے ہیں اور نیچے ڈسکرپشن والے کالم کے اندر اس چین لکھ دیں اس چین یا ای لکھ دیں جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں اس چین لکھنے کے بعد کرنے کے بعد کنٹرول وی یا رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ اس کو اتصال پیسٹ کر دیں اس کی اس چین کو بھی اور نارڈنگ کو بھی تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کے پاس پہلا جو پوائنٹ آپ جو بھی لینڈ ایڈیا کرنا چاہتے تھے اس کی ناردنگ اور اسٹنگ آپ یہ ساری تو آپ یہ آپ اس پوائنٹ کو آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے پوائنٹ ہے اس کی ڈسکرپشن اور ناردنگ اور اسٹنگ یہ آپ کو بتائے گا اسی طریقے سے سیکنڈ پوائنٹ جو آپ کا ہے پہلے سمارک کو آپ ادھر سے کلک کریں اور جو بھی آپ جہدر تک ایریا آپ رکھنا چاہتے ہیں اس کو تسلی کے ساتھ اس کو ادھر سپن اپ کر دیں سیٹ کر دیں اور سیٹ کرنے کے بعد اوپر سے اس کا پوائنٹ نمبر آپ چینج کر دیں پوائنٹ بی اور اسی طریقے سے سیم تو سیم اس کی نئے اسٹنگ کو آپ ادھر نیچے سکرپشن کرنے پیسٹ کر دیں اور اس کی ناردنگ کو بھی کاپی کرنے کے بعد کنٹرول بھی کر دیں یا ماوس کے ساتھ رائٹ کلک کر کے پیسٹ کر دیں تو یہ بھی آپ دیکھیں گے آپ کے پاس پوائنٹ اے اور پوائنٹ بی دونوں آگئے ہیں ابھی آپ ان کو آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے اس کی اسٹنگ ناردنگ آ جائے گی اسی طریقے سے سیم تو سیم تھارڈ پوائنٹ آپ لگائیں گے اس کا اسی طریقے سے جس طریقے سے پہلے آپ لگات چکے ہیں سارا کوئی تو آپ اسی طریقے سے اس کی ورکن کرتے ہوئے پورا کا پورا آپ اس کو ادھر ایڈجسٹ کر لیں جو بھی آپ کا پوائنٹ آتا ہے اوپر سے آپ اس کی ڈسکرپشن وغیرہ کو آپ ادھر سے چینج کر لیں پوائنٹ سی کے نام سے میں اس کو سیف کر دیتا ہوں اور نیچے آپ اسی طریقے سے اس کی ورکن کو کپی کرنے کے بعد آپ ادھر کنٹرول بی کے ذریعے پیسٹ کر دیں تاکہ یہ آپ کو جب آپ کو پوائنٹ کو آپ کلک کریں پن کو تو یہ آپ کے سامنے ڈسپلے ہو جائے آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اسی طریقے سے فور نمبر پوائنٹ آپ ادھر سے اس کے پن کو آپ ادھر سے سیلیک کرنے کے بعد اس کو ایلڈر ایڈیسٹ کر دیں جیدھر بھی آپ اس کے کوائنٹس وغیرہ نوٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو سیلیک کرنا چاہتے ہیں اوپر اس کا نام چینج کریں آپ اسی طریقے سے کوئی بھی پوائنٹس یہ ایریے اس کے کوائنٹ وغیرہ اور اس کی پن ڈراب کر کے اس کے کوائنٹ لگا سکتے ہیں یہ ایک اسٹیٹ ہے یہ جو میں آپ کو ایگزمپل کو دور پہ بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آجائے اسی طریقے سے جو بھی جس بھی کسی بھی قسم کے ایریہ جو ہے اس کو آپ اسی طریقے سے اس کی پن پیلس کر کے اور اس کے کوائنٹس وغیرہ کو آپ ادھر سے نوٹ کر سکتے ہیں پورے کا پورا اس کی بانڈری بنا سکتے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر آپ کے سامنے پوائنٹ اے بی اور سی ٹیمپریری پیلس کے اندر آ رہے ہیں آپ جی جس کو آپ کلک کریں گے تو وہ پوائنٹ آپ کے سامنے اس کی آ جائے گا آپ اس کے بعد اگلا پروسس ہمارا ہے کہ ہم اس کو پروسس کو اس کے ہم نے کیسے معلوم کرنے ہیں تو آپ ایڈ پیت کے اندر آ جائیں اور اسے کلک کریں تو اس کے اندر مختلف اس کے کلرز وغیرہ کی ڈسکرپشنز ہیں آپ جو ان سے بھی لین کے ادھر آپ کلر چینڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا کلرز اسے چینڈ کر سکتے ہیں اس کی وغیرہ رہا سکتے ہیں اسی طریقے سے جو آپ نے پہلی پینٹ راپ کی دی اس کے اندر سلک کر کے اور پوائنٹ بی والی پین کو آپ سلک کریں گے تو دیکھیں گے آپ کے سامنے در اس پوری کے پوری اس کی لینڈ رہا ہوگی ہے ریڈ کلر کی جو انسا بھی آ رہا ہے پورشن تو اسی طریقے سے آپ اس کے لاسٹ میجرمنٹ والے آپشن میں آئیں گے تو یہ آپ کو اس کی لینڈ بھی بتا رہا ہے کلومیٹرز کے اندر آپ اس کے اندر اور جس کے اندر بھی آپ کو جو بھی ڈامیشنز چاہیے وہ آپ ادھر سے نوٹ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ آپ ٹو فیفٹی تری میٹرز کی لینڈ آ رہی ہے تو لینڈ اے اور لینڈ بی کے درمیان جو ڈسنس آئے گا مرباز وہ فیفٹی تری میٹر ہے تو آپ اس کے ادھر ڈسکرپشن بنا دیں اور لکھ دیں تاکہ یہ آپ کو جب آپ لینڈ کو اوپر کلک کریں تو یہ آپ کے سامنے اس کی گھرس آ جائے تو یہ جو بھی ڈسکی آئی ہے ٹو فیفٹی تری میٹرز تو آپ ادھر سے اس کو چینج کر دیں اور اوپر لین اے ٹو لین بی اس کا نام میں دیتا ہوں لائن اے دیتا ہوں تو ابھی اب میں لائن کو کلک کر ہوں گا تو یہ اس کے سامنے پوری اس کی لینڈ مجھے بتایا گا کہ یہ ٹو فیفٹی تری میٹر ہے لائن اے ٹو بی اسی طریقے سے آپ لائن کو ادھر سے بھی آپ چیک کریں اور رائٹ کلک کرنے کے بعد شو پروفائل الیویشن کو آپ کلک کر دیں ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کے سامنے ایک لیچے ونڈو اوپن ہوگی جس کے اندر کے آپ اس کو پوری کے پوری اس کی لینڈھ ٹو فیفٹی تری میٹر اور جیدھر بھی موو کرا رہے ہیں اس کے الیویشن وہ آپ کو سامنے بتا رہا ہے تو آپ اسی طریقے سے سچارٹ کا الیویشن ہمارے پاس جو آ رہا ہے وہ آپ ادھر پوائنٹ اے والی ڈسکرپشن کے اندر پروپرٹی کے اندر جانے کے بعد اس کو ادھر الیویشن نوٹ کر دیں ٹو زیرو سکس پوائنٹ زیرو جو بھی آپ جو بھی الیویشن آپ کو پاس آ رہا ہے آپ اس طریقے سے اس کا الیویشن دے سکتے ہیں درمیان میں بھی آپ اگر پوری لینڈ کے الیویشن مختلف ڈسنس کے پر لینا چاہتے ہیں تو وہ دے سکتے ہیں ابھی آپ یہ دیکھیں گے آپ جب اس کو کلک کیا تو ٹو زیرو فور جو الیویشن ہمارے پاس آیا تھا وہ ادھر پورا آ گیا اسی طریقے سے انڈ والے الیویشن مر پاس آ رہا ہے ٹو ون ون پوائنٹ زوری زیرو تو وہ ادھر اسی طریقے سے آپ پوائنٹ بی والے option کے اندر چل جائیں اس کے پراپرٹی کے اندر جانے کے بعد انٹر کر دیں اور نیچے اس کو اس ٹن نارکنگ کے نیچے ایک اور کا آپ ادھر لکھ دیں اس کو اس کا جو الیویشن آیا تھا ادھر مر پاس آ رہا ہے ٹو ون ون پوائنٹ زوری زیرو تو یہ میں ادھر لکھنے کے بعد ادھر سے موقع کروں گا تو اسی طریقے سے پوائنٹ اے اور پوائنٹ بی کے الیویشن بھی میرے سامنے آگئے ہیں اور وہ میں نے اس طریقے سے اس کی ڈسکرپشن کے اندر لکھ دیئے ہیں اسی طریقے سے پوائنٹ سی اور ڈی کے اوپر آپ پیت لین لگا لیں اس کی لگانے کے بعد اس کا الیویشن اسی طریقے سے معلوم کر لیں اس کا آپ نام دے دیں اوپر آپ جب نام دیں گے اس کا تو یہ آپ جب بھی آپ لین کو یا جس اس کو بھی آپ کلک کریں گے تو وہ آپ کے سامنے اس کی لیندھ وغیرہ آ جائے گی ان پوائنٹ کے درمیان میں سارا کوئیٹ ہے اسی طریقے سے دیکھیں پوائنٹ سی دی کے درمیان ٹو فیٹی فور میٹر کی اس کی لیندھ آئی ہے اس کا ڈسٹنس تو یہ اس طریقے سے پوائنٹ سی ٹو پوائنٹ ڈی لیندھ ایز ایکل ٹو یہ میں پاس آئی ٹو فیٹی فور میٹرز تو ٹو فیٹی فور میٹرز میں ادھر لکھ دوں گا اگر آپ ایٹس میں جس میں بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اسی طریقے سے کر دیں گے تو ابھی آپ لیندھ کو آپ کلک کریں گے تو اس کی لین اے اور لین بی کے ساتھ سے اس کا آ جائے گا ایسی طریقے سے اس لیندھ کو آپ رائٹ کلک کر کے شو پروفیل کے اندر جائیں اور جو اس کا سٹارٹ آ رہا ہے پوائنٹ سی کے اوپر اس لین کا تو وہ آپ ایلی ویشن ادھر لکھ دیں اس کا اسی طریقے سے جو سب یہ آپ کا پروفیل لین پر آ رہا ہے ادھر ٹو وین ون پوائنٹ زوری زور ہو آ رہا ہے تو لکھنے کے بعد پوائنٹ سی کے عیلی ویشن آپ ادھر کر دیں اور آپ گے اس اس کو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا اسی طریقے سے پوائنٹ ڈی کے لوگیشن ڈو زیرو نائن یہ آ رہا ہے اور یہ آپ اسی طریقے سے پوائنٹ ڈی کے پوائنٹ کو آپ کلک کرنے کے بعد اس کے نچے gesprochen کے اندر ڈو زیرو نائن mee لوگیشن جو مر پس آیا پروفائل کے اندر وہ آپ ادھر لکھ دیں گے تو یہ آپ کا اس کا الیویشن بھی ادھر آ جائے گا تو اب یہ آپ یہ دو سکتے ہیں کہ پوائنٹ اے بی سی ڈی چاروں پوائنٹس کے اندر اس کی اس چنگ نارتنگ اور الیویشنز وغیرہ ہم انٹر کر دی ہیں تو یہ آپ بھی اسی طریقے سے جو ان سے بھی پوائنٹس کو آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کر لیں اسی طریقے سے آپ باقی دونوں سائٹس کی لینڈ بھی لگا سکتے ہیں سینٹو سین پراسس کے ساتھ جس طرح ہم نے لین اے اور لین بی لین سی کو لگایا تھا اسی طریقے سے لین بھی اور لین سی کے درمیان میں بھی آپ لینڈ را کر لیں اور اس کے جو بھی الیویشنز وغیرہ ہیں وہ آپ ادھر سے چیک کرنا چاہتے ہیں مختلف پوائنٹس کے تو وہ آپ کو ادھر سے اس کے الیویشنز بھی معلوم ہو جائیں گے اور اس کی لینڈ وغیرہ بھی آپ معلوم کر لیں اس کے اندر اور جو بھی لینڈ اس کی آ رہی ہے وہ آپ ادھر نوٹ کر دیں یا آپ کے سامنے پورا آپ اس میں فیٹس میں میٹرز کلومیٹر. جس کے اندر بھی آپ نوٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کے سامنے وہ اسی کہ فارمیٹ کے اندر یہ پوری پوری لینٹیں آپ کو بتایا گا. آپ اس کو ادھر سے نوٹ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے لائن اے او ڈی آپ سیم ڈو سیم پراسس کے ساتھ آ جائے اور اس کا نام چینج کر دیں. وہ نام چینج کرنے کے بعد لائن آپ ایزہہ درا کر دیں. پوائنٹ اے کو کلک کر دیں پوائنٹ کو اور اسی طریقے سے پوائنٹ کو آپ کلک کر دیں اور اس کو آپ مینول بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں جدھر بھی کرنا چاہتے ہیں ایڈجسٹمنٹ کرنے کے بعد جب لائن آپ کی اوکے ہوتی ہے تو اس کا ڈسکرپشن کے اندر اس کی لیندھ میجرمنٹ وارہ خانہ سے آپ معلوم کر لیں اور ادھر انٹر کر دیں اور اس طریقے سے یہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس چاروں پوائنٹس کے کوائیڈنیٹ اس کی اسچنگ نارتنگ اور اسی طریقے سے پوائنٹ اے اور بی کے درمیان ڈسٹنس بی اور سی کے درمیان سی او ڈی اور ڈی سے اے کے درمیان پوری کے پوری لینس بھی آپ کے سامنے آگی ہے آپ جس لائن کو کلک کریں گے وہ اس کا سامنے آپ کی لائنز کی لینض اور جس کوائیڈنیٹ کو جس پوائنٹ کو آپ کلک کریں گے اس کے okay سہیڈنگ کیاڈنیٹ آپ سامنے آ جائیں گے اسی طریقے سے یہ آپ کے سامنے آگیا ہے اس کے پروفائل وغیرہ آپ لائن کو آپ کلک کریں اور اس کی پرپرٹی کے اندر جانے کے بعد شو الیویشنز پروفیل کو آپ بھی دل سے کلک کر دیں تو یہ آپ کے سامنے پورا کا پورا ایرو کے ساتھ جیس جگہ اور جیس میٹر جیسری میٹر ڈیسنس کو آپ کو چاہیے تو وہ آپ کے سامنے نظر آتے جائیں گے تو یہ اس طریقے سے یہ دونوں میتھڈ آپ کے سامنے آگئے ہیں ناردنگ اس چینگی بھی آپ کو پاس آگئی اور ان پوائنٹس کی لینٹھ وغیرہ بھی آپ کے سامنے آگئے تو آپ اس طریقے سے اس کو کلکیڑ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ لائن لگاتے ہوئے آپ کے سامنے جو روڈز یا جو بھی ایڈیا ہے جس کے بھی آپ دیمینشنز یا کوائڈنیٹ آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں اسی طریقے سے سیم ٹو سیم ہے آپ یہ آپ میں سامنے ایک مین روڈ جا رہا ہے اس کے اگر میں زیادہ بات ہے آپ جب ٹاپو وغیرہ یا جو بھی آپ کرتے ہیں لائنڈ ایریا وغیرہ اس کی ایکسرس یا اس کے فیچرز وغیرہ ایرسٹنگ آپ کو ٹرائنگ کے اندر دینے پڑتے ہیں تو آپ اسی طریقے سے اس کی لائنڈ رہا کر کے اس کے ایلیویشن بھی لے سکتے ہیں یہ پوری ایمیج آپ کے سامنے ہیں آپ جس پوائنٹ کو جس طرف سے جس ریفرنس کے ساتھ بھی آپ اس کی لائنڈ لگاتے ہیں اور اس کے لائنڈ کا ڈسٹنس اور اس لائنڈ کے ذریعے آپ ایلیویشنز وغیرہ معلوم سارے کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے جو بھی آپ ڈسکرپشن وغیرہ اس کی دیتے ہیں دینے کے بعد لائنڈ وغیرہ اس طریقے سے اس کی پرپرٹی والے خانے کے اندر جا کے ڈسٹرپشن والے خانے کے اندر جا کے آپ اتر سے انٹر کر دیں تو یہ آپ جس لائنڈ اور جس پورشن کو بھی آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے اس کی لائنڈ وغیرہ اور سارا کچھ یہ آپ کے سامنے آ جائے گا آپ کو علیتہ سے رولر کے ذریعے اس کی پیمائش نہیں کرنی پڑے گی تو یہ دیکھیں یہ میں نے ایک روڈ کی ایک لائنڈ لگا دی اور ساتھ اپنے ایریے کے ساتھ اس کی سینٹر لائنڈ لگا دی ہے تاکہ اس کا ڈسنس سو معلوم ہو جائے اسی طریقے سے سینٹو سین پراسس آپ پینڈ کو آپ ڈراب کر لیں اور جو جو ان سے پورشن کے آپ کو کوارڈنیٹس چاہیے روڈز کے یا ایکسٹنگ فیچرز وغیرہ جو بھی آپ کو سامنے آپ کی ریکوائرمنٹ ہے آپ اسی طریقے سے اس کی پینڈ راب کر کے اس کی ناردن اس چنگ کو اور ایلیویشن کو جس طریقے سے میں پہلے بتا چکا ہوں آپ اس طریقے سے ادھر لکھ سکتے ہیں اور انٹر کر کے اور اپنا پورا ٹاپو پہلے گوگل ارث پرو کے اندر آپ اس کو بنا لیں اور اس کے بعد نیکس پراسس کے اندر آپ اس کو آٹوکائٹ کے اندر بھی بنا سکتے ہیں اور دوسری میں آپ کو بتاؤں گا چیک کرنے کا اور یہ پوری پوری ایمیج کو میں آٹوکائٹ کے اندر ہی بتاؤں گا کہ آپ کیسے پورے ٹاپو کے اندر اس کو ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں اور سیٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے سیم تو سیم وہی پراسس جو ہم نے پیچھے ایریا کے پانٹس نکالنے کے لیے لگایا تھے تو وہی سیم تو سیم پراسس آپ ادھر روڈ اور ایکسٹنگ فیچرز وغیرہ جو بھی معلوم کرنا چاہیں گے اس کے درمیان میں آپ دیکھ سکتے ہیں لگا سکتے ہیں اور پورا کا پوری سیٹنگ اس کی کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں کہ پورا کا پورا ایریا ایک قسم کا مینس کو کبر کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ ویڈیو بہت لبی ہو جاتی ہے تو بہت ورکنگ لمبڑی ہو جاتی ہے اسی طریقے سے نیکس پراسس ہمارا ایریا کا تو آپ ایڈ پر گون پہ آ جائیں اور اسے کلک کرنے کے بعد اس کی ڈسکرپشن کے اندر ایریا لکھ دیں ادھر سے آپ اس کے کلرز وغیرہ چینج کر سکتے ہیں جو بھی یہ کلاوڈ بنائے گا ادھر یا جو بھی ایریا لے گا اس کا کلر آپ چوز کر سکتے ہیں ادھر سے کرنے کے بعد لاسٹ پہ یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کو پاس پیرمیٹر اور اس کے نیچے ایریا سکرمیٹر وغیرہ آ رہا ہے اب یہ آپ سب سے پہلا ہے پہلا پوائنٹ پوائنٹ اے اس کے بعد پوائنٹ بی کو آپ سیلک کر لیں اس کے بعد پوائنٹ سی کو اور پوائنٹ ڈی کو تو یہ آپ دیکھیں گے یہ پورا کا پورا اس نے کلاوڈ بنا دیا ہے اور پورا وہ ایریا آپ کو بتا رہا ہے جو ان سے کلر آپ کو سیلک کیا تھا ادھر سے آپ اپنے جو ان سے بھی ایریا آپ ادھر سے معلوم کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ ادھر سے منول ایڈیسٹ کر لیں بہت آرام اور احتیاط کے ساتھ جو جو ان سے ایریا جتنا آپ کو چاہیے آپ اس کے مختلف ویوز کے ساتھ بھی آپ اس کو ادھر سے ایڈیسٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو یہ پورا پورا ایگو ریٹ ایریا دے تاکہ اس میں آپ کو کل جو بھی آپ پریزنٹیشن یا کوئی بھی آپ معلومات دیتے ہیں کسی کو تو اس کے اندر آپ کو کوئی پرابلم نہ ہے تو اس طریقے سے آپ اس کے اس سائٹ کر سکتے ہیں سائٹ کرنے کے بعد یہ آپ کے سامنے ایریا آپ کو بتا رہا ہے سکیئر میٹر کے اندر آپ سکیئر فیٹ کے اندر بھی ایڈیس کا معلوم دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ہیکٹر کے اندر جو ایڈیسٹ اگر آپ ادھر سے معلوم کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے سامنے دے گا آپ پھر دیکھیں یہ آپ کے سامنے سکیئر میٹر ایڈیسٹ آ رہا کے لیے لکھ سکتے ہیں سکیر میٹر بھی اور سکیر فیٹ بھی اوپر میں نے سکیر میٹر لکھ دیا ہے اور نیچے میں سکیر فیٹ جو آریا ادھر سے آ رہا ہے تو وہ اسی طریقے سلکھنے کے بعد آپ اس کی دسکرپشن کو پورا کرنے کے بعد اوکے کر دیں اوکے کریں گے تو آپ درمیان میں آپ سلک کریں گے تو یہ رکھیں گے یہ آپ کو سامنے سکیر میٹر اور سکیر فیٹ کے درمیان ایریا پورا کا پورا بتا رہا ہے تو یہ اس طریقے سے یہ آپ اس کا دیا گوگل ارت کے اندر پروسس کرتے ہوئے اپنا پورا معلوم کر سکتے ہیں اس کی اسٹرنگ نارتنگ الیویشنز اس کے ایکسٹنگ فیچرز وغیرہ جو بھی آپ ٹاپوگرافی بھی اسی طریقے سے اس کی کر سکتے ہیں اس میں نارتنگ اسٹرنگ وغیرہ آپ لگا سکتے ہیں اسی طریقے سے پوائنٹ اے کو آپ در سیلیکٹ کریں اور کمپیوٹر کے اندر نوٹ پیڈ کو اوپن کر لیں اور در سجانے کے بعد آپ در سی ڈریکٹ پیسٹ کر دیں گا تو یہ آپ کے سامنے اس کی اسٹرنگ نارتنگ اور الیویشن آ جائے گا اس کی ڈسکرپشن میں نے کپی نہیں کی تھی میں در سے لکھ دیتا ہوں پوائنٹ اے اسی طریقے سے ڈیکس پوائنٹ کو آپ کلک کر لیں پوائنٹ بھی اور پورا کو پورا آپ در سے اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد کپی کریں اور نوٹ پیڈ کے اندر انٹر کرنے کے بعد مختلف مناسب جسنس کے ساتھ اس کو ادھر پیسٹ کر دیں تو اسی طریقے سے یہ آپ جتنے بھی آپ کے پوائنٹس ہیں ان کو آپ اپنے نوٹ پیڈ کے اندر یا ایکسل کے اندر دونوں طریقوں کے ساتھ آپ پیسٹ کر سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں تو اسی طریقے سے یہ آپ پوری پوری اپنی ورکنگ کمپیوٹر کے اندر سیف کر سکتے ہیں اس کو یہ دیکھیں یہ پوائنٹ ڈی اور اسی طریقے سے جو لائنز ہو در آ رہی ہیں یہ ہمارے پاس روڈ کے ریفنس پوائنٹ تھے اس کو میں میں کاپی کر کے ادھر سے لگا دیتا ہوں نیچے تو یہ اسی طریقے سے اس کی لیندھ وغیرہ کبھی ڈسکرپشن کو آپ کا پوائنٹ کر سکتے ہیں جو آپ نے ادھر ڈسکرپشن وغیرہ دیا وہ ہوگا لائن اے ٹو بی بی ٹو سی جو بھی لیندھ وغیرہ وہ بھی آپ ادھر سے کاپی کر کے سیم تو سیم اسی طریقے سے پرسٹ کر دیئے اپنی کمپیوٹر کے اندر نوٹ پیٹ کے اندر اس کو سیف کر سکتے ہیں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کیجئے میرے چینل کو آپ اس کی ویڈیوز کو وزٹ کریں اس کے اندر کاف ساری انفارمیٹیوز آپ کے فیلڈ کے ساب سے موجود ہیں جو ان سے ہی آپ کو پسند آتی ہیں آپ اس کو لائک ضرور کیجئے اور کمپس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں تاکہ مجھے پتہ لگتا رہے کہ آپ کو کس کس چیز کی پرابلم آ رہی ہے یا آپ کو کس چیز کی ریکوائرمنٹ ہے جو ریکوائرمنٹ ہے آپ بتا ہے میں اس کو اس کی اوپر ویڈیو بنا کے آپ کو بتاؤں گا اسی طریقے سے سارے پوائنٹ کپی کرنے کے بعد آپ ایکسل کے اندر آکھ اس کو آپ پیسٹ کر دیں اور اس کو آپ پورے کالم کی شکل میں پیسٹ اس کو لے آئیں اس کو آپ کٹ کر دیں اور پورا پورا جس طریقے سے آپ ایکسل کے اندر ٹیبل بناتے ہیں اس ٹیبل بنانے کے ذریعے آپ ادھر پپی کر رہے ہیں اور سیم ٹو سیم پراسٹرک سے ذریعے اس کو آپ پیسٹ کر دیں اور ایک کالم کی شکل میں لے آئیں نمبر پہلے پر فرسٹ پر آپ کی اسٹنگ سیکنڈ نمبر کو پر آپ کی ناردنگ اور تھرڈ نمبر کو پر آپ کا الیویشن پہلے نمبر کو پر آپ اس کی ڈسکرپشن دے دیں جو کہ آپ کے سامنے پائنٹ کو پر لکھی ہوئے اسی طریقے سے آپ یہ سیم ٹو سیم جتنے بھی آپ کے پوائنٹ وغیرہ ہیں سارے اسی فارمیٹ کے اندر آپ سامنے لے آئیں گے اور اس کو ایکسل کے اندر کالم کی شکل میں آپ لکھ دیں گے جو سے کپی کرتنے یا کٹ کر دیں یا جو بھی طریقہ ہے آپ مینول لکھنا چاہتے ہیں جس طریقے سے بھی آپ اسی فارمیٹ کے اندر لے آئیں تاکہ اس کو آٹوکیٹ کے اندر جب آپ پلات کر رہے ہیں تو یہ پورا کا پورا اسی فارمیٹ یا اسی شیپ کے اندر یہ پلات ہو جائے تو اگر میرے پاس چینل کے اندر آپ کو اور بھی کافی ساری ویڈیوز ملیں گی جو کہ آپ دیکھیں ان کو اور یہ آپ کو فیلڈ کے متعلق اور آپ کو آپ کے ایکسپیریس میں کافی اچھا زفر کرے گے آپ کے نالج کے اندر آپ میری ویڈیوز کو دیکھا کر رہے ہیں اور اس کو لائک کریں تو یہ اسی طریقے سے سیم تو سیم یہ دیکھیں اوپر میں نے چار پوائنٹس اے بی سی ڈی کہ ان کے میں نے اس کے کالمز بنا دی ہیں اسی طریقے سے اس کے جو روڈس کے سامنے پڑھا تھے میں نے اس کا ریفرنس کے لیے وہ بھی آپ ادھر لکھ سکتے ہیں اور پورا کا پورا اس کا کالم بنا سکتے ہیں اس کی ڈسکرپشن وغیرہ جو چیز جس طرح الاد الادہ ہے اسی طریقے سے آپ اس کو پورا کا پورا بنا کے اور پورا انٹر کر دیں اور اس کی ڈسکرپشن اور اس کے پوائنٹس نمبر وغیرہ کو آپ ادھر سے سیٹ کر دیں جس طریقے سے اوپر یہ دیکھ لیں گے سب سے پہلے اسٹنگ اس کے بعد ناردنگ اور اس کے بعد تھرڈ نمبر کے اوپر ایلیویشنز اس طریقے سے یہ آپ طالب بنا لیں تو یہ آپ ایکسل کے فارمیٹ کے اندر اس کو لے آئیں گے اور اس ایکلٹو کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ اسٹنگ کو سیلیک کر لیں اینڈ لگا دیں شفٹ دبانے کے بعد ڈبل کاما سنگل کاما پھر کاما انورس ڈبل کاما لگانے کے بعد پھر اینڈ لگا دیں اور اس کی ناردنگ کو آپ سیلیک کر کے انٹر کر دیں تو یہ آپ کے سامنے آٹو کیٹ کی فارمیٹ کے اندر آ جائے گا آپ اس کو نیچے تک پیسٹ کر دیں جو ان سے بھی کوائنٹ جدے تک لکھے ہوئے آپ کے سارے اور ادھر سے آپ اس کو سیلیک کر کے اور کاپی کر لیں اور اپنا آٹو کیٹ کا کوئی بھی ورجن جو انسا بھی آپ کا پاس اسٹرال ہے اس کو آپ ادھر سے اوپن کریں اپنا پھر ایسا سکسچین ہے اس کو میں اوپن کیا ہے اور اس کے اندر آپ پہ ادھر سے اس کا کلرز وغیرہ جو بھی لین کو آپ دینا چاہتے ہیں دینے کے بعد پی ایل پولی لین کو آپ سیلیک کر لیں اور ادھر ایکسل کے اندر جو جو ہمارے ایریے کے فارمیٹ تھے جو چار قوارڈنیٹ ہم نے ادھر سے اس کو ریڈ کیا تھے اس کو ادھر پیسٹ کر دیں اور زوم ایکسٹنڈ کردے ہیں زومی یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کو چاروں قوارڈنیٹس آپ کے ادھر لگ گئے ہیں آخری لین کو آپ میں ادھر سے مینویل ایڈجسٹ کر دیں گے اور اسی طریقے سے یہ آپ کے روڈ والے قوارڈنیٹس تھے اس کو بھی آپ ادھر سے پولی لین کی کمانڈ لے لیں اور پیسٹ کر دیں تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کے اسی سیم شیپ کے اندر جس طریقے سے آپ کو گوگل ارث کے اندر نظر آ رہے تھے تو یہ آپ کے ادھر پلاٹ ہو گئے ہیں اس کے آپ ادھر سے بہنٹری لے لیں بہنٹری لینے کے بعد اس کو آپ سیلیکٹ کر رہے ہیں اور لسٹ کی کمانڈ لے لیں تو یہ آپ کے سامنے اس سے ایک ایڈیا آ جائے گا جو کہ ہمارے پاس گوگل ارث اور اس کے اندر تھا وہ ہمارے پاس سیمٹی سیم ایڈیا آیا ہے اس میں کوئی فرق نہیں آیا تو آپ بھی اسی تھی کیسے ورکنگ کرتے ہوئے اپنی اس کی لیندھ اور اس کا سارا کچھ ادھر سے ڈراغ کر رکھتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے یہ دیکھ لیں یہ ادھر سے میں نے گوگل ارث کے ذریعے بھی ایڈیا نکالا اور اس کو بھی آٹوکائٹ کے اندر میں نے پلاٹ کر کے اس کے کوئیڈنیٹس کو میں نے ایڈیا نکالا ہے تو وہ بالکل ایڈریکٹ آیا تو آپ اس طریقے سے پوری اپنی ورکنگ کر سکتے ہیں پوری ٹاپو کر سکتے ہیں اسی طریقے سے گوگل ایمیج کو آپ اس ریک کرنے کے لیے آپ اس کے اندر آ جائیں اس کو ٹلٹ کر دیں اور اس کا زوم انڈ کر لیں اس کے بعد سیف کے اندر آ جائیں سیف ایمیج کے وہ آپ کلک کر دیں اور کلک کریں گے تو اوپر آپ ایڈیا کا نام چینڈ کر دیں یہ آپ کو اوپر سیف ایمیج ایز نظر آ رہا ہے تو آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ کے کمپیوٹر کے اندر جسے جگرہ کے اوپر بھی آپ اس کا جو بھی نام دینا چاہتے ہیں کریں گے تو یہ image اس کے اندر save ہو جائے گی. اسی طریقے سے insert کے اندر آجائیں. AutoCat کے اندر image والے option کو آپ select کریں. اور آپ کے سامنے جو image آپ نے save کی تھی. دس سے آپ select کرنے کے بعد AutoCat کے اندر اس کو آپ کسی بھی scale کے ذریعہ آپ ادھر paste کر دیں تو یہ آپ کی image دس سے insert ہو جائے گی. Align کی command لے لیں. AL اس کی shot کیے. دس سے آرنے کے بعد آپ picture کو select کر رہے ہیں. Right click کرنے کے بعد first corner جو ان سے بھی تھا آپ کے coordinate کا آپ اس کو select کر رہے ہیں. Point B کو آپ اسی طریقے سے select کرنے کے بعد point B کے جو آپ کا coordinate لگا تھا وہ center کر دیں اور اس سے آپ اس کو right click کر دیں تو یہ آپ سے پوچھے گا کہ scale object been on alignment تو آپ اس کو yes کر دیں. آپ yes کریں گے تو یہ آپ کا scale automatically اس کو پر adjust ہو جائے گا. تو یہ آپ دیکھیں گے کہ پوری image Google image آپ کی AutoCat کے اندر بھی import ہوگی اور پوری adjust ہوگی اور set ہوگی یہ. اسی طریقے سے آپ اب اس image کے ذریعے جو بھی آپ ادھر سے لینوس کی لگا لگانا چاہتے ہیں. roads وغیرہ یا باقی جو features وغیرہ آپ drag کرنا چاہتے ہیں. آپ اس image کی مدد سے مکمل AutoCat کے اندر ہے. اس کی پوری profile بنا سکتے ہیں. پورا اس کا topography ضرور بنا سکتے ہیں. جن جن اس elevation چاہیے وہ آپ Google Earth کے اندر جا کے اسی طریقے سے اس کے elevation پیجز سے معلوم کر سکتے ہیں. تو یہ اس طریقے سے یہ ایک Google Earth Pro کے ذریعے یہ آپ اپنا کام کریں تو یہ آپ کو بہت ہی easily 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 way کے ذریعے یہ آپ کو سارے کام آپ کو کر دے گا. آپ اس کے image وغیرہ کو آپ AutoCat کے اندر جو بھی existing features وغیرہ ہیں وہ سارے آپ لگا دیں اور ادھر سے جو ان سے بھی لین یا جو بھی جو آپ لگانا چاہتے ہیں لگا سکتے ہیں. اس کا distance وغیرہ اور پوری topography as per side کے ساتھ سے آپ ادھر سے چیک کر سکتے ہیں. امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے. اللہ حافظ.